اسران اگم پول ٹو ایچ ایس افیشل ٹیم ایر اچھا سٹوڈنٹس آج ہم بات کر لیتے ہیں یورینری سسٹم کے بارے ہم چیپٹر نمبر ٹونٹی ہسٹالوجیک کی اگر آپ باقی چیپٹر پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی پریویس ویڈیو میں ہسٹالوجیکل ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کیا کیا کرنا ہوتا ہے میں نے اس میں آپ کو ایم سی کیو اور ایس سی کیوز کی مارکنگ کرائی ہوئی کہ کتنا کرنا ہے اور کون کون سا پوائنٹس پڑھنے ہیں کون سا ایم سی کیوز بن سکتا ہے اور کون سا ایس سی کیوز بن سکتا ہے تو صرف اور صرف وہی چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو آپ کو میں نے پہلے مارکنگ کرائی ہو تو سٹوڈنٹس آپ نے یورینری سسٹم میں سے حساب سے پہلے آپ کو کڈنی کا پتہ ہو کڈنی کیا ہوتی ہے اس کی شیپ کا پتہ ہو اس کے بعد کارٹکس ہوتا ہے رینل میڈولا ہوتا ہے تو میڈولا کے پتہ ہو کہ اس کے جو پورشن ہے اس میں کیا کیا ہوتا ہے یہ آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں رینل پیرامیڈز کرنے ہوتے ہیں پیپیلا کرنے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ رینل کالمز کرنے ہوتے ہیں لوب آف کڈنی کرنا ہوتا ہے میڈولری ریز کرنا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا ٹاپک آپ نے کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بلٹ سپلائی آف کڈنی آپ نے جاست ریٹ کر لینے اس کا آپ کو کوئی کوئی نہیں بنتا ہوتا ہے اس کے ہی پورشن میں سے آپ کے ایم سیکیوڈ بنتے ہیں تو آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے تاکہ اگر اس کا کوئی ایم سیکیوڈ آئے تو کر لینا ادروائز آپ کو بلائٹ اپلائے کے ہشٹالوجی میں سے کوئی بھی سوال نہیں آتا اس کے بعد سٹوڈنٹس ہم بات کر لیتے ہیں کیڈنی میں سے جس میں نیفرانس آ جاتا ہے کلیکٹنگ ڈکٹس کا پتہ ہو آپ کو نیفرانس کی سٹرکچر آپ کو یہ سارے کے سارے اس کے پورشن پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کون کون سے پورشن ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے پارٹس لازمی کرنا ہے اس کے جو پارٹس ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے یہ ڈائیگرام دیکھ لینا ہے جس میں آپ نے رینل کارپسل کو دیکھنا ہے پراکزی ملٹی بیول کو دیکھنا ہے اور اس میں سے جو آپ کے ایم سیکیوڈ پوچھے جاتے ہیں سٹوڈنٹس وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ پراکزی ملٹی بیول ہے پراکزی ملٹی بیولز ہیں تو اس میں یہ شارٹر سٹیٹ پارٹ جوتے ہیں اس کو پراکزی ملٹی بیول کہتے ہیں جو انٹرو تیرینل میڈولا میں اس طرح کے آپ کے ایم سیکیوڈ پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے ان پہ ہی زیادہ کنسنٹریشن دینی ہوتی ہے یہ لوپا فینلی نیفرون لوپ آجاتا ہے اس میں کونیکٹنگ سٹاک آجاتا ہے سپرفیشل کارٹیکل نیفرون آجاتا ہے میڈ کارٹیکل نیفرون جیسٹر میڈولی نیفرون یہ آپ نے سارے کے سارے کرنے ہوتے ہیں تو آپ نے سب سے زیادہ جو توجہ ہوتی ہے آپ نے اس ٹیز پر ہی دینی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم بات کر رہی رینل کا ہرپسل میں سے تو آپ نے اس کو جسٹر ہیٹ کرنا ہے بومین کے اپسول آپ نے کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ آپ کے اس کا سیپرڈ یونسٹر کوشن بنتا ہوتے اس میں دو لیئر ہوتے ہیں پیرٹل لیئر اور ویسرل لیئر ان کے بارے میں آپ نے سارے کے سارے دیکھنی ہے اس کے بعد آپ کو پورو سائٹس کا پتہ ہونا چاہیے جس میں پیڈیکلز آجاتے ہیں فوٹ پراسسز آجاتے ہیں یہ ایمپورٹنٹ ہے فیلٹریشن سلیٹس کا اس کا ایم سیکیوز آتا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہو سلیٹ ڈائیو فرامز کا پتہ ہو سلیٹ میمبرینز کا پتہ ہو اس کے علاوہ یہ سٹوڈنٹس اس میں سے یہ جو نیکسٹ پیج ہے اس میں سے جو چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ لیمینا ریئر ایکسٹرنا لیمینا ڈینسا لیمینا ریئرہ انٹرنا یہ آپ نے یہ جو ڈائیفینیشنز ہیں یہ سارے سارے آپ نے ریڈ کر لینے ہیں یہاں سے اتنا ہی پڑھنا ہے اس سے زیادہ پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے اس کے بعد گلو میلواز کے اگر ہم بات کریں تو ایفرینٹ اور ایفرینٹ آرٹیول کا جسٹ پنسیپٹ لے لیں یہاں سے اور اس کے علاوہ میزینجیل سیلز کا آپ کو میزینجیم کا پتہ ہونا چاہیے میزینجیل سیلز کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ آپ نے سارے کی سارے اس میں سے دیکھ لینی ہے شروعنس آپ کو جتنا بتایا جارہے ہیں آپ اس پر ایزیادہ فوکس کریں یہ جب آپ کا پورشن ہو جاتا ہے اس کے بعد باقی پورشن آپ بے شک کریں اس کے بعد آپ نے فنکشن یہ جسٹ ریڈ کرنے آپ سے پوچھے نہیں جاتے اور اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں اس میں فلٹریشن بیریئر کی جس میں آپ کو انڈو تیلیم سلیٹ ڈائفرام جی بی ایم کا پتہ ہونا چاہیے پراکزیمل ٹی بیول کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو کنولیٹی ٹی بیول پراکزیمل شٹیٹ ٹی بیول پراکزیمل کنولیٹی ٹی بیول میں آپ نے یہ دیکھنا اس کے اپیثیلیم ایم سیکیوز میں پوچھے جاتی ہوتی ہے آپ سے اس لئے آپ نے اس کو ایم سیکیوز کے پوائنٹ او ویو سے کرنی ہوتی ہے اپیثیلیم اور اس میں سے آپ کو براش بارڈر کا پتہ ہو سٹوڈنٹس کہ اس میں براش بارڈر بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بیزل سٹرائیشنز کا پتہ ہونا چاہیے ان چیزوں پر ہی زیادہ فوکس کرنا آپ نے اپیکل کنیلی کلائی کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو یہ ایم سیکیوز میں پوچھے جاتے ہیں فنکشن آپ نے اگر کرنا ہے تو کارلنے ایدر ویز ریڈ کر لیں یہ اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہاں پہ یہ پرائیشنز سٹیٹ ٹیویول بھی اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے یہاں سے آپ لوپ آف ہینڈلی کو کار سکتے ہیں جس میں اپیثیلیم اس کی پتہ ہونا چاہیے آپ کو لوپ آف ہینڈلی کا کنسارپٹ لے کے اس کے اپیثیلیم دیکھ لیں یہ ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے فنکشن بھی آپ نے ریڈ کرنے پوچھے نہیں جاتے آپ سے ڈسٹر ٹیویول میں ڈسٹر ٹیویول ڈسٹر ٹیویول کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے باقی سٹوڈنٹس اس میں سے ایس سٹیٹ جتنے ہی بورٹنٹ نہیں ہے پورشن اور موسٹ لے آپ سے اتنا زیادہ پوچھا بھی نہیں جاتا ہے تو اس لئے آپ کو پتہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا آپ سے پوچھا جائے اس کے بعد اس کی آپ نے ڈسٹر ٹی کے آپ نے دیکھ لینی ہے ایپیسیلیم ایم سیکیوز میں پوچھ جاتی ہے اور انٹرکلیٹڈ سیلز کا پتہ ہو پرنسپل سیلز کا رول یہ آپ نے کرنا ہے اس میں سے ایم سیکیوز آپ کا آتا ہے اس میں سے بھی تو آپ نے اس کو ایم سیکیوز پوائنٹ او بیو سے کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر ہم کڈنی میں بات کریں تو کڈنی میں سے صرف یہ والا سارا کا سارا پورشن جس کو ہم جے جی سیلز بھی کہتے ہیں یہ بہری ایم پورٹنٹ ہے یہ آپ کا ایم سیکیوز میں پوچھا جاتا ہے تو اس لئے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سٹوڈنٹس یہ رینن کا انزائم جو ہے اس کا پتہ ہوگی کہ یہ کہاں سے سیکیوز ہوتا ہے ایم سیکیوز ہے یہ آپ کا اور اس کا پتہ ہو لیسیس سیلز کیا ہوتے ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے یہ رینل انٹرسٹیشیم کا پتہ ہو آپ کو تو سٹوڈنٹس یہاں تک ہمارا یہ پورشن ختم ہوتا ہے نیکسٹ جو پورشن ہے یوریٹر کا وہ میں آپ کو نیکسٹ پارٹو میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ ویڈیو تھوڑی لینٹی ہو رہی ہے تو سٹوڈنٹس آپ کو جتنا بتایا کہ آپ اس کو مارک کر لیں تاکہ اگر آپ اس کو مارک کر لیں گے اور آپ کے کام آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جتنی بھی آپ کو کوئی بھی کوئی کوئیری ہو تو آپ ضرور ان باکس کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ اپ ڈیٹ کر دوں گا وہاں پہ ویڈیو بنا دوں گا تو سٹوڈنٹس آپ اتنا ہی کریں اس کے علاوہ آپ میں سے جو بھی اس چینل پر نیو ہے کینلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اس کے علاوہ سٹوڈنٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی تو آپ ضرور لائک کیا کریں تاکہ چینل کو سپورٹ مل جائے تینکیو سٹوڈنٹس اللہ حافظ